بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کیا فرنس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیر خیر کیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو انجوئے کر رہے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ڈریس ڈیزائننگ کی اوپر ہے کیونکہ آپ کے عید آ رہی ہے ابھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں رمضان کے سٹارٹ ہونے میں تو سب لڑکوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ سب سے اچھی کریں تو میں نے کوشش کی ہے اس بار کہ میں آپ کے ساتھ جو میں نے ڈیزائننگ کی ہے ڈریسز کی رمضان کے لیے اور کچھ ہے اس میں عید کے لیے بھی تو وہ ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے جو میرا یہ ڈریس ہے یہ لون میں ہے پلین ہے اور یہ ترکوائس گرین کلر کا ہے ساتھ میں بلیک کلر کا کمبنیشن ہے فرنٹ پہ میں نے پلیٹ ڈالے ہیں اور سائیڈوں پہ جوائننگ بلیس لگا کے تو اس کو ساتھ میں جوائن کیا ہوا ہے نیچے میں نے تین تین اس کی نیچے سموسہ شیپ میں میں نے اس کی پٹی لگائی ہے اور اس کے اوپر جو گلہ ہے گلے کا میرے پاس پہلے سے اوریڈی ایک پیچ تھا تو میں نے اسی پیچ کو اس کے ساتھ کنٹراس کیا اس میں بلیک اور وائٹ بھی تھا تو میں نے اس کے ساتھ بلیک کا کنٹراس کیا اور بلیک میں نے کیپٹی بنائی ہے سیمپل پلین اور اس کے نیچے بھی میں نے سموسے لگائے ہیں شرٹ پہ میں نے گیپ دیکھے سموسے لگائے ہیں تین سموسے اور پھر تھوڑا سا گیپ پھر تین سموسے اور پھر گیپ لیکن ٹیوزر پہ میں نے ساتھ ساتھ تمام کے تمام سموسے لگائے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا انر میں نے اندر سے بھی یہ بالکل انتہائی نیٹ اور کلین بنا ہے اور کوئی اس کے اوپر میں نے لیسز کا استعمال نہیں کیا کپرے کے ساتھ ہی اس کی میں نے ڈیزائننگ کی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ والا اڈریس پسند آیا ہوگا تو یہ ہے جی اس کی فائنل لک اور اوپر گلہ تو آپ دیکھیں چکہ وہ سمپل ہے تو یہ اس کی ڈیزائننگ ہے یہ ہے جی میرا دوسرا اڈریس اور یہ ہے ییلو کلر کا پیور اور اس میں کوئی گلے دامن پر کرائی نہیں ہے جیسے یہ پرینٹ ہے اور پرینٹ کے ساتھ نیچے دامن میں بھی پرینٹ ہے اور میں نے دامن پر کوئی ڈیزائنی نہیں کیسا چاک پہ میں نے اس کے پٹی لگائی ہے ریڈ کلر کی اور نیچے سے یہ دامن پلین ہے اور بازو کے آگے میں نے اس کی کی ہے ڈیزائننگ سب سے پہلے اس پہ میں نے لگائی ہے تھوڑی سی ریڈ پٹی ریڈ پٹی کے ساتھ میں نے آگے اس کے یہ گول شیپ پہ میں نے یہ لگائے ہوئے ہیں سرکل سے اور یہ میں نے الگ سے پٹی لگائی ہے یالو کلر کی ٹروزر کی اور اسی طرح میں نے اس کے ٹروزر کی اوپر بھی ڈیزائننگ کی ہے اور وہ بھی نیچے سے ایسے ہی ہے اور وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہے جیس کا ٹروزر اور ٹروزر کے پانچوں پر بھی میں نے اسی طرح یہ سرکل سے سرکل شیپ میں میں نے اس کے یہ ڈیزائننگ کی ہے اور یہ بھی کیپری سٹائل میں ہے کوئی نیچے سے کھولا اور اوپر سے دوسری شیپ میں نہیں ہے تو یہ ہے اس کی لک اور پانچوں کی اور اس کے اوپر بھی میں نے کوئی لیسس کا استعمال نہیں کیا جس ریزائنگ ہی کیا اندر سے بھی اس کا دیکھے کتنی نیٹ ہے آئی ہے اس کے پانچے میں نے زیادہ چورے نہیں بنائی اوپر کی طرف بلکل ہلکیہ سیاہ بنایا ہے نیچے سے شیر دی ہے جبکہ میں نے جو پیچھے آپ کو ریزائن دیکھا تھا بلیک وہ کافی اوپر میں نے نیچے والا جو کپڑا تھا کافی اوپر تک پٹی بنائی تھی اس کی میں نے جس تھوڑی سی پٹی بنائی ہے اور یہ اس کے بازو تھے اور یہ اس کی جی فائنل لک ہے آپ دیکھ لئے امید کرتے ہوں مجھے یہ جی میرا تھرڈ ریس اور یہ لائٹ براؤن کلر شیڈ ہے سکین شیڈ میں اور اس کے نیچے بھی میں نے یہ سرکل والا ڈیزائن ہی بنایا ہے اور اس کے اوپر میں نے لگائی ہے یہ لیس اور لیس کے ساتھ میں نے اس کو کپڑے کے ساتھ شرٹ کے نیچے دامن کے ساتھ اس کو میں نے جوائن کر دیا ہے اس کے گالے پہ ہے کرہائی اور دامنس کا پلین ہی تھا اور بازو بھی پلین ہی ہے جس پرینٹ ہے اور بازو کے آگے بھی میں نے لیس لگائی ہے اس کے اوپر جو لیس میں نے یوز کی ہیں وہ سیم کلر کی ہیں ٹیوزر کے ساتھ اور ایک میز کے جو اندر ٹیوزر کے ساتھ والا کلر ہے اسی کے ساتھ کوئی کنٹراس نہیں کیا میں نے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کنٹراس بھی کر سکتے ہیں میں نے شلوار کے کپرے کی نیچے وہ اس کے شرکے کی ہے یہ سرکل لگائے ہیں تو آپ چاہیں تو اپنے پسند کے مطابق کنٹراس میں بھی اس کے سرکل لگا سکتے ہیں تو ابھی یہ ٹیوزر ہے اور ٹیوزر کے پانچے بھی میں نے سیم سرکل ہی بنائے ہیں اور کوئی لیس لیس لی یوز نہیں کی کیپری شیپ میں میں نے رکھا ہے اور ویسے میں نے اس بار جو ہیں وہ زیادہ کیپری شیپ میں ہی رکھے ہیں کیونکہ اس کے نیچے جو ریزائننگ کر رہی ہیں وہ نیچے الگ سے ایک ہارڈ والی چپ ملتی ہے وہ لگائی بھی ہے تو اس وجہ سے وہ پہنچا بہت اکرا اکرا سا رہتا ہے تو مجھے اتنے کھلے پہنچے میں اکری چیز نہیں پسند تو اس لیے میں نے اس کوئی کیپری شیپ میں رکھا ہے آپ چاہیں تو اپنے مائنڈ کے مطابقی اسے بہت زیادہ کھلا اور اوپر سے تنگ شیپ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے فائنل لکھ ہے اس کے بعد میرا جو لاسٹ ریز ہے یہ لائٹ ہے یہ پرپر میں رونش میں ہے اور یہ بھی پرینٹ میں ہے اور اس کے دامن پہ میں نے کیے ہے اس طرح سے پٹیاں اور یہ میں نے ایک ایک انچ کے وقت پہ پہ لگائی ہیں بیک پہ بھی اور فرانٹ پہ بھی اور اسی طرح میں نے اس کے گلے پہ بھی کی ہے تو گلے کے اوپر میں نے تھوڑی ہلکی شیپ رکھی ہے یعنی پٹی کو میں نے اتنا زیادہ باہر نہیں نکالا بہت کم نکالا ہے تو یہ اس کا گلہ ہے اور یہ جسٹ پرینٹ ہے کوئی اس کو پر گڑھائی نہیں ہے یہ اس کی بیک ہے تو ابھی اس کا میں آپ کو چوزر دیکھاتی ہوں اور یہ ہے جیس کا ٹرازر اور ٹرازر کے پانچوں پہ میں نے اس ہاتھ میں کی ہے سیریل ایس کا استعمال اور ساتھ میں میں نے اس کے جیسے دامن پہ میں نے پٹی کے ساتھ اس کی شیپ بنائی تھی تو اسی کے حساب سے میں نے اس کے پانچوں پہ بھی وہی پٹی لگائی ہے کمیز پہ میں نے کمیز کے پارٹر ڈیزائن کی میں نے لگائی ہے اور شلوار پہ میں نے شلوار کے کپٹے کی ہی لگائی ہے اور یہ جوائننگ گلیس لگائی ہے ساتھ میں اور یہ اس کے پٹی ہے تو آپ چاہیں تو اس کے حساب بھی کنٹراسی یوز کر سکتے ہیں میں اس کے ساتھ سیم ہی یوز کر رہی ہوں تو یہ ہے اس کا فائنل لپ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے اور تمام ڈریسز کیسے لگے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اپنے پیرنٹس کے خیار رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ